موسیقی شہناز کورگل اکثر اپنے خبروں کو لے کر چرچاؤں میں بنی رہتی ہیں اور ان کے فینس ہی جانتے ہیں کہ آخر کس طرح سے شہناز کورگل نے ایک کمال کر دکھایا تھا شہناز جو کہ صرف تین مہینے میں وہ کمال کر دکھا چکی ہیں جو لوگ دیس سالوں سے اس انڈرسٹری میں نہیں کر پائے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ بگ بوز سیزن تیرہ میں اگر کسی کو کئی سالوں تو یاد رکھا جائے گا تو وہ شہناز کورگل ہوگی اور صدھات سکلا اور شہناز کی جوڑی سڈ ناز ہوگی اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اس بہترین کامیابی کے ساتھ ساتھ شہناز کو ایک جھٹکہ لگا آپ کہہ سکتے ہیں دو جھٹکے لگے پہلا جھٹکہ تھا مجھ سے شادی کرو گے شو جو کی بہت ہی فلوپ چو تھا اس کے بعد اچانک سے جیسے ہی شہناز کو نئے پروجیکٹس ملنے شروع ہوئے اس سے پہلے ہی لوگ ڈاؤن ہو گیا شہناز کو اپنے آخری پروجیکٹ بھولا دوں گا میں دیکھا گیا تھا جس میں انہوں نے کام کیا ہے اس سے پہلے مجھ سے شادی کرو گے اور اس سے پہلے بگ بوز سیزن تیرہ میں نظر آئے تھی شہناز لیکن پھر لوگ ڈاؤن ہو گیا اور یہ بہت بڑا جھٹکہ تھا شہناز کے لیے لیکن شہناز کہا رکنے والا تھی شہناز کا آل ہی میں ایک گانہ ریلیز ہوا کیا جائی سوری جس میں شہناز نے بہت بہترین کام کیا جسی گل نے خود شہناز کو ٹویٹ کر کے اس کے لیے بدھائی دی اور ٹھینکس کہا شہناز کے سبھی فینس کو وہی شہناز کارگل اور جسی گل کا پریک اپ بیلٹ سونگ جس کی شوٹنگ ادھوری رہ گئی تھی اس کی شوٹنگ جلد شروع ہونے والی ہے آپ کو بتانے ہیں سترہ مائی کے بعد یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ بریک اپ بیلٹ جو گانہ ہے شہناز اور جسی گل کا اس کی ویڈیو شوٹنگ شروع ہو گئی اور اس کے بعد جلد ہی آپ کو یہ گانہ دیکھنے کو ملے گا کتنے زیادہ ایکسائیڈن ہے آپ اس گانے کو دیکھنے کے لیے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسی طرح کی تازہ ترین خورس روٹے جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپڈیٹ